بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر فور سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر فور اکاؤنٹس فرام انکمپلیٹ ریکارڈ اب ہم لوگوں نے اکاؤنٹس فرام انکمپلیٹ ریکارڈ کی تھوڑی سی انفرمیشن کو دیکھ لیا تھا ابھی بک میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے چیزوں کو حل کرنا ہے اکاؤنٹس فرام انکمپلیٹ ریکارڈ میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے فائنل اکاؤنٹ میں ایڈجسمنٹس ہوتی تھی پچھلے سال میں فائنل اکاؤنٹ ایک چپٹر تھا ہمارا اس کے اندر ہم لوگ ایڈجسمنٹس کرتے تھے کویسٹن کے اندر اب یہاں پر ہمیں دو دفعہ بیلنس شیٹ دی جا رہی ہے یعنی بیلنس شیٹ سے مراد ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے سٹیٹمنٹ آف افیرز سٹیٹمنٹ آف افیرز کی صورت میں ہمیں اوپننگ اور کلوزنگ کی دو بیلنس شیٹ دی جا رہی ہیں ایک اوپننگ بیلنس میں دی جا رہی ہے اور ایک کلوزنگ بیلنس کے صورت میں ہمیں بیلنس شیٹ دی جا رہی ہیں تو اب جو ایڈجسمنٹس ہیں یہاں پر اس چپٹر میں بھی ایڈجسمنٹس ہوں گی جیسے رہے سال کے طور پر outstanding salaries ہو گئی یا کوئی outstanding چیز ہو گئی کوئی آپ کی outstanding income ہو گئی کوئی prepaid rent ہو گیا یا کوئی prepaid tax ہو گیا یہ adjustments ہیں ان کا effect کہاں پر ہو گا ان کا کوئی بھی effect opening میں نہیں ہوگا ان کا جو بھی effect ہوگا وہ closing میں ہوگا تو آج کی ایک بات تو یہ ہو گئی اس کے بعد ہم لوگ questions کو شروع کرتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں بوک کی طرف اور questions کو start کرتے ہیں تو طلبہ دیکھیں problems میں ہم problem number one کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے a trader keeps his book by the single entry method ایک trader ہے جو اپنے method کو single entry کے طور پر لے کر چل رہا ہے his position on 30 December 2004 was as follows اس کی position یہ تھی cash at bank اچھا سب سے پہلے question کو پڑھنا آپ نے پورے question کو تاکہ آپ کو بتاؤ کہ question میں requirements کیا کیا ہیں stock debtors machinery and creditors 23,000 his position on 31 December 2005 was as follows یہ جو انہوں نے دیا ہے 31 December 2004 کی تاریخ یہ سال کے شروع کی چیزیں دے دیں اس نے اور 31 December 2005 یہ سال کے آخر کی چیزیں ہیں cash at bank stock debtors machinery and creditors during the year 2005 تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے profit and loss کی statement بنا کر دینی ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کاروبار میں profit ہوا ہے یا loss ہوا ہے تو بڑھتے ہیں سوال کے solution کی طرف دیکھیں ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی تھی جسے ہم نے کہا تھا statement of profit and loss اگر آپ کو یاد ہو تو اور obviously یاد ہوگا statement of profit and loss ہم لوگوں نے دیکھی simple سے یہاں پہ پہلے ایک دفعہ بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں اس کا پرفورما ہم نے دیکھا تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آتا تھا closing store اس کے بعد plus drawings ہوتی تھی minus opening capital اور minus اس میں سے ہم کرتے تھے fresh capital اب چونکہ ہم نے question کو start کرنا ہے تو question کو start کرنے کا بیٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ question کو کہ تمام حصوں کو کٹھا start کریں ایک ہی دفعہ بھی ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے اندر ہمیں تین طرح کی statement سائیہ ہوں گی سب سے پہلے ہم بنائیں گے بندے کا نام دیکھیں گے بندے کا نام ہے eight our trader تو our trader سے مراد ہے ایک trader تو کوئی خاص نام یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہم simple our trader ہی لکھ دیتے ہیں our trader پھر اس کے بعد ہم کہیں گے statement of affairs opening as on 31st December 2004 اس سائیٹ پر ہم assets لکھ لیں گے یہاں پر ہم amount لکھ لیں گے اس سائیٹ پر liabilities and honor equity کو لکھ لیں گے اور یہاں پر ہم amount لکھ لیں گے آدھے پیچ کے درمیان میں آپ دوسری statement of affairs بنا لیں our trader statement of affairs یہ closing ہوگی آپ کی statement of affairs closing as on 31st December 2005 اور اس پیچ پر تھوڑی سی جگہ باقی بچ رہی ہے تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں اپنی balance چیز اپنا statement of profit loss statement of profit and loss اور یہاں پر ہم اس کے پر بھی our trader لکھ لیں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے for the year ended 31st December 2005 2005 now اب ہمارا کام کیا ہے کہ ایک طرف سے ہم question کو پکڑ لیں اور اس کو حل کرنا شروع کر لیں یہاں پر وہ ہمیں کہہ رہا ہے cash at bank یہ opening کے balances ہیں تو جو assets ہوں گے وہ سارے ہم assets site پر لکھ دیں cash at bank amount ہے ہمارے پاس 3000 stock 20,000 اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے debtors 30,000 machinery 50,000 اور creditors ہمارے پاس آ رہے ہیں 23,000 اس کے بعد ہمیں position دی جا رہی ہے end کی یہاں پر بھی ہم نے ایک سائٹ پر assets لکھنے ہیں اور ایک سائٹ پر liabilities لکھنی ہیں اور amount آ جائے گی اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے assets لکھ دینے جو 2005 کے اختتام پر ہیں cash at bank stock 25,000 روپیز دیٹر 45,000 روپیز مہینری 45,000 روپیز and creditors 25,000 روپیز اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے statement of profit and loss اس کے اندر آپ لوگوں کو اس کا performa یاد ہو تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں closing plus ہم اس میں add کرتے ہیں drawings کو minus اس میں سے کر دیتے ہیں ہم opening capital کو اور minus اس میں سے ہم کر دیتے ہیں further capital کو تو اب یہاں پر دیکھیں کہ end پہ ہمیں اس نے کہا ہے کہ یہ from the year during the year the trader introduced rupees 10,000 as further capital 10,000 اس نے further capital کیا ہے ہم نے وہ یہاں لکھ دیا اس کے بعد ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ 300 پر منت لے کر جاتا رہا ہے اس کا مطلب ہے 12 3600 تو پورے سال میں 3600 کی drawings کر گیا ہے اب ہمیں closing capital اور opening capital چاہیے اس کے لئے ہم ان دونوں sides کا فرق نکال لیں گے فرق نکال لنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی side ہوتی ہے اس کو دونوں طرف میں لکھ دیا جاتا ہے یہ بن رہا ہے آپ 50 30 80 اور یہ ہو گیا آپ 1,03 1,03 1,03 روپیز یہ آپ کا closing capital sorry opening capital opening capital کیونکہ سال کے شروع میں آئے تو ہم opening capital کہیں گے اچھا اس کے پاس آپ کے پاس یہ سائیڈ ہے اس کو آپ کر لیں گے total اچھا اچھا 45 45 45 000 یہ 90 000 90 25 آپ کا 1,15 and 1,19 000 ہو گیا آپ 1,19 000 میں 25 000 کو minus کرنا ہے آپ 1,19 000 میں 25 000 کو minus کیا آتا ہے آپ کے پاس 94 000 آتا ہے آپ کے پاس یہ ہے آپ کا closing capital کیونکہ یہ ہم نے سال کے آخر والی balance sheet میں سے نکالا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر closing capital کو اور opening capital کو ان کی جگہوں پر لکھ دینا ہے 94 000 اور opening capital تھا ہمارا 80 000 94 thousand میں 36 hundred اب اس میں سے ہم نے 90,000 کو minus کیا تو ہمارے پاس answer آجائے گا 7,600 that is net profit اگر یہ رقم minus میں آتی تو یہ net loss ہوتا یہاں پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یہ آج کا لیکچر نمبر 4 ہے جس کے اندر ہم لوگ نے 1 question کو حل کیا ہے اگر آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں سوال کرنے کا طریقہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے ہو سکے تو آپ question number 2 گھر سے کر اگر نہ ہو تو کل انشاءاللہ ہم کریں گے یہاں